الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد ابو حراتوں کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے مطالف سوال ہوگا حساب اس کی نماز درست اس کے آگے کے معاملے درست اس کی نماز بگڑے آگے کے معاملے خسارے والے ہوں گے نقصان والے ہوں گے برہ دارہ دیتوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھی تھی جس سے جس حدیث کو دلیل بنا کر علماء نے فتوے دیئے ہیں کہ نماز کا تاریخ کافر ہے جس نے ہمارے اور ان کے درمیان جو اہد ہے وہ نماز ہے جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے اور جس نے نماز چھولی وہ کافر ہے یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی جس سے ہمیں نماز کی اہمیت فضیلت معلوم ہو دیئے آئیے نماز کے لئے پہلی شرط کیا ہے ہم فق میں پڑھتے ہیں یہ سارے وسائل فق میں میں نے بتایا احکام سے ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں نماز کے احکام کیا ہیں جس سے شرط ہے وہ تہارت ہے تو تہارت کی ڈیٹیلز کیا ہیں روزہ ہے تو روزے کے احکام کیا ہیں یہ سب فق میں ہوتا ہے زکاة ہے تو اس کے مسائل کیا ہیں تجارت ہے اس کے مسائل یہ سب فق سے ریلیٹر چھول کریں بہت اہم چھول کریں چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم ہے تہارت آپ نے سنا ہوگا لفظ تہارت تہارہ عربی لفظ ہے جو اردو میں بھی آپ کو تہارت ہوئی تہارت لے لیے ایسے بولتے ہیں ہمارے پاس ہیڈرباد میں مشہور ہے تہارت لے لیے یا تہارت تہارت وغیرہ برات دوسرے علاقوں میں بھی یقیناً یہ چیز ہوگی تہارت اب تہارہ یعنی پاکیزگی اس کا اردو ترجمہ تہارت کا پاکیزگی تہارت عربی بات ہے اردو میں بستعمال جیسے کرسی مسجد وغیرہ ہے چلیے تہارت دو قسم کی ہوتی ہے یا آپ کو معلوم پیش ہے ڈو ٹائپس آف پیورکیشن یا جو بھی بولیے تہارت ایک معنوی اور ایک حسی ایک ایسی تہارت ہوتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی ہے معنوی اس کو بولتے ہیں مطلب محسوس نہیں کر سکتے آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے یا محسوس کرنا سمجھتے نہیں اسے ہوا آ رہی آپ محسوس کر رہے آپ کے کانوں سے ہوا آ رہی آپ محسوس کر رہے ہیں تو تہارت معنویہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز محسوس نہیں کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے وہ دل اور دماغ کی تہارت ہوتی ہے جو آپ محسوس ہیں فیل کرما فیل نہیں کرتے آپ سکنڈ ٹائپ آف تہارت جو فیل کی جاتی ہے محسوس کی اچھا معنوی تہارت کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو اپنے دل اور دماغ کو کفر اور شرک اور نفرتوں سے پاک رکھیں یہ معنوی تہارت توحید ہے انہیں شرک سے آپ کی لائف پاک ہے یہ تہارت ہے آپ پاک ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا انم المشرک اُن نجس یقیناً مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے اللہ نے کیا فرمایا مشرکوں کے بارے میں ناپاک ہے مشرک ناپاک ہے مشرک ناپاک ہے جبکہ حصی معنوی تہارت ہے اس نے پاک ڈیلی صبح صبح اٹھ کے جو ہے شاور لیتا ہے نہاتا ہے گھروں کو پانی سے پوچھتے ہیں خود نہاتے ہیں کپڑے بھی صاف ہیں باڈی بھی صاف ہیں تو پھر اللہ نے ناپاک کیسے کہا معنوی تہارت یعنی اس کا عقیدہ گندہ ہے اس کا عقیدہ گندہ ہے شرک اس کا ایمان اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے اس کا دل گندہ ہے اس کا دماغ گندہ ہے وغیر اللہ ہمیں اپنے مسائل تلاش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے عبادت کے لائق سمجھ میں آرہا نا چلیے یہ ہے معنوی تہارت حصی تہارت کیا ہے کہ آپ کا بدن آپ کے کپڑے آپ کا جسم ناپاکی سے پاک ناپاکی جیسے پیشاب ہے آخانہ ہے ٹوائلٹ ہے یا اس کی بھی تفصیل آئے گی آگے سمجھانا پڑے گا ناپاکی کس کو کہتے ہیں وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کیوں اہم مسئلہ ہے کپڑے پر پکاتے ہوئے تیل لگ گیا آفیا یا کوئی بھی تیل لگ گیا تو تیل ناپاک ہے یا پاک ہے میکسی پر کسی اور کھو تیل لگ گیا وہ نماز پڑ سکتی ہے یا کوئی میکانک صاحب ہے ہمارے سمجھ لیے ٹھیک ہے اب میکانک صاحب جو ہے آئل لگ گیا آئل ہوتا نا گھاڑیوں کا وہ آئل گھاڑی کا پکانے کوکنگ آئل نہیں گھاڑی کا آئل لگ گیا یا اور کوئی چیز گھاڑی کی لگ گئی تو کیا یہ ناپاک ہے اب اس میں اس کپڑے پر وہ نماز پڑ سکتے ہیں اگر زہر کا وقت آ جائے ڈیوٹی پر ہیں وہ تو ناپاکی کو سمجھنا بھی ہے ایسی طریقے سے جو ہے مٹی لگ گئی کپڑے کو کیچڑ بولتے ہیں چکڑ کیچڑ تو وہ لگ گیا اگر کیچڑ کیا یہ ناپاکی ہے یا نہیں ہے تو بہرحال ناپاکی ایک اہم چیپٹر ہے جو برخواست ہے آپ کو پڑھانا پڑے گا جی پڑھانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا جی ہاں تو میں سمجھاؤں گا آپ سمجھیں آپ اور سے سنیں گے سمجھیں گے مشکل نہیں یہ سمجھنا ماشاءاللہ سمجھدار ہیں دنیا سمجھتے ہیں چیتیں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ گھر چلاتے ہیں آفس چلا رہے ہیں کمپنیاں جلا رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ تجارتیں کر رہے ہیں مشکل نہیں یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کا دین اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سمجھ جائے تو چلیے بہرحال نجاستوں کو زائل کرنا اپنے بدن سے گندگی کو نجاست کو دور کرنا ناپاکی کو ہٹانا اس کو کہتے ہیں حصی طہارت ٹھیک ہے چلیے نماز کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے شرط ہے کہ آپ کا بدن پاک کو بازی بات جیسے ہم اگر نماز کی ہم بات کریں تو نماز کے لیے جو ہے شرط ہمی جیسے ہم نماز کی بات کر رہے ہیں تو نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کا بدن آپ کے کپڑے وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پاک کو حصی طہارت آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی جسم میں گندگی نہ ہو کسی بھی خزن کپڑوں پر گندگی نہ ہو جگہ پر گندگی اسی لیے جانی مازوں کا استعمال کہہ جاتا ہے ورنہ جانی ماز شرط نہیں ہے جانی ماز نہیں ہے میں یہ اس لیے بولنا چاہتا ہوں یا بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ کا گھر ہے آپ کا فلیٹ ہے آپ کے پاس بچے نہیں پیشہ بغیرہ نہیں پڑا رہتا ہے صاف ہے گھر بھئی فلیٹ آپ کا صاف ہے شگہ آپ کا کارپٹ ہے یا چادر ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے ٹائلز صاف ہے کیا اس پر نماز پڑھ سکتی جانی ماز خرید کے لاؤ جانی ماز ڈھوڑو نہیں ملنے نماز کا اختلا جا عورتوں کے دماغ میں بھیجے میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے کہ جانی ماز پر ہی پڑھنا نماز اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا موڑ لینا ہے شیطان نہیں پڑھنا دونوں غلط ہے کیا دونوں جانی پاس پر پڑھنا شرط نہیں ہے جگہ کی پاکی شرط ہے آپ آپ کے ٹائلز پاک ہیں آپ کا فرش پاک ہے آپ کا کارپٹ پاک ہے پڑھئے آپ پتھر ہے یہ پڑھئے پاک ہے آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے بس پڑھئے بچے نہیں کوئی بھی یہاں تو کچھ بھی نہیں اللہ بسم اللہ شرط نہیں ہے جانی پاس جانی پاس اس لیے رکھی جاتی گھر میں بچے رہتے ہیں وہ جانی پاس پر اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں جانی پاس پڑھنا غلط ہے لیکن مینڈ میں یہ بٹھا لینا کہ جانی پاس پر جانی پاس پڑھنا یہ نماز کے کاموں میں سے کس نے کہا یہ نہیں ہے ذہن میں رکھی دوسری چیز جو میں نے کہا غلط ہے موڑ لینا شیطان پڑھتا شیطان نماز پڑھتے تو ہمارا بھائی رہتا انہ بردر شیطان کسا ہو جاتا ہو انہیں نماز پڑھتا نماز سے روکتا ہو یہ پتہ نے کہا سے تھوڑا موڑ دینا بعد لوگ مانتے ہیں کہ نی شیطان نماز نہیں پڑھتا لیکن ہاتھ چلے جاتا جیسا بریک میں ہاتھ چلے جاتا گیر گیر گاڑیوں میں جو مرد چلاتے ہیں اٹومیٹک کیونکہ مینڈ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ فسٹ سیکنڈ تھرٹ پھر ٹاپ گردہ لو پھر بھگاو گاڑی ایسے جہاں دماغ میں چلتا ایسا موڑ کے جو اٹھ جاتا ہے بلکل نہیں موڑنا موڑنے والوں کو بھی روکنا چلیے نماز کی شرطوں میں سے اہم طریق شرط جو ہے وضو ہے آپ کو معلوم ہے وضو وضو یا وضو وا یا وو وو وا نہیں کیوں آپ سٹوڈنٹس ہیں سب پڑے لکھے ہیں سمجھدار لوگ ہیں وا وو کا فرق یہ ہے کہ وو وو کا مطلب practical جو آپ جسے ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک ساف کرتے ہیں چیرہ دھوتے ہیں ہاتھوں دھوتے ہیں it is called وو زو و و زو و و زو و و اس کا مطلب water the water which you use for the وضو for performing پانی جو وضو میں استعمال ہوتا ہے جسے پانی لیا لے کر جو ہے جو سنل کا پانی یا کوئی کا یا کوئی بھی جو بھی پانی آپ use کرتے ہیں وضو میں اس پانی کو کہتے ہیں وضو کیونکہ صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ سلم کا وضو لے کر گیا وضو لے کر گیا وضو لے کر کیسے گئے رسول اللہ سلم کا مطلب وہ لوٹا جس میں پانی ہوتا تھا وہ پانی لوٹے کا جس سے نبی صلی اللہ وضو فرماتے تھے میں وہ لے کر نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ میں ایسے انڈے لوں اور نبی صلی اللہ وضو 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 کا فرقیات ہے کیونکہ ایک فائدے کی بات ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹس ہیں جو بھی فائدے کی بات ہے سٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے وضو شرط ہے صاحب بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی اس کی دلیل سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرما یا ایوہ الَّذین آمنو اذا قمتو مل الصلاة فاغسلو وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ وَأَمْصَحُو بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْلِ اے بولو جو ایمان لائے ہو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو اپنے ہاتھوں کو پہنیوں تک دھو سر کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو یہ جو ہے آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے کیا کہتے ہیں وضوح شرط ہے ٹھیک ہے اور اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اسی لئے علماء نے کہا بغیر وضوح کی نماز نہیں ہوتی اگر کوئی بھول کر بھی وضوح کرنا چھوڑ دے بات جگہ بھول ماف ہو جاتی ہے اسے رمضان کے روزے آپ رکھے ہوئے ہیں بھول کر آپ دو گھٹ پانی پی لیے یا تھوڑا سا کچھ کھا لیے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے رمضان چلا گیا مسئلے سنے ہوں گے نا علماء سے بردر سے سنے تو سسٹر سے سنے تو آپ کا معاملہ ہوئے ہم تو بولتے علماء کو سنو علماء سے سنے ہوں گے نا تو کیا ہے اس میں روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا روزہ آپ کو باقی ہے کیونکہ بھول ہو گئی آپ سے اور بھول ماف ہے ایسے ہی اگر کوئی وضوح کرنا بھول گیا ہر بھول ماف نہیں ہوتی ہے یہ بتانا چاہتا اور وضوح کی اہمیت شرط ہے اور شرط جو ہے اگر بھول کر بھی چھوڑ دی جائے تب بھی جو ہے شرط اس کو بولتے نہیں ہے شرط تو وہ چیز ہے جس کے ہونے سے وہ عبادت ہوتی ہے جیسے وضوح ہے تو نماز وضوح نہیں ہے تو نماز بھی نہیں سمجھ رہے نا وضوح ہے تو نماز ہے وضوح نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے اگر کوئی وضوح کرنا بھول گیا نماز پڑھ گیا کچن میں تھے پکا رہے تھے یاد آگیا رہے ازاں ہو گئی تھی نماز کا وقت چلا جا رہا ہے تو بھابی نے بہن نے باجی نے آنٹی نے خالہ نے کیا کیا وہ اس کو بند کر دیا چھولے کو چلی گئی اللہ اکبر شروع ہوگی نماز نماز پڑھ لی پھر آکے پھر کچن میں ہنڈی پکا رہی یاد آگیا ارے میں تو وضوح کے وغیر پڑھ لی پھر میں تو وضوح کے وغیر پڑھ لی پھر ان کو یاد آیا نہیں نہیں میں نے رمضان میں سنا تھا ایک شیخ پتا نے کون تھے وہ حدرباد کے یا بینگلور کے یا کراچی کے وہ کہہ رہتے کہ اللہ کی یہ رحمت ہے اس دین میں کہ جو ہے وہ حدیث بھی سنا رہے تھے کہ اگر کوئی تم میں سے بھول جائے کہ وہ روزش ہے کچھ کھالے یا پی لے تو اپنا روزہ کنٹینیو کر لیے کہ اللہ نے کھلایا اللہ نے پھلایا ارے بھول ماف اسلام میں دیکھ اللہ تو ان کو بولنا آنٹی سواستے بولتے کلاس سیکنڈ کرو ان کو بولنا آنٹی آپ فق کے کلاس پڑھے نہیں پڑھے سواستے بولتے پڑھنا پھر بولنا میں کتنی مرتبہ بولتی تھی آپ کو بردر سسٹرز کنٹ کو سنو آپ علماء کو سنو آپ علماء کو نہیں سنے دیکھو وضو کے بغیر آپ سمجھ گئے کہ بھول سے چھوٹنے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی بھول کر کیونکہ یہ شرط ہے آپ بھول گئے نماز پڑھ لیے دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑھے گا آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ کی نماز نہیں آپ کو وضو کرتے ہوئے دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑھے گا وضو کی فضیلت میں ایک حدیث ہے حدیثیں تو بہت ہیں اللہ کے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضال عبد المسلم و المؤمن فغسر وجہہ خرج من وجہ کل خطیعت نظر الیہا بعینہ مع المائ او مع آخر قطر الماء فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ بغَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِعَةٍ کَانَ بَتَشَتْحَ يَدَاهُ بِنَ مَعْلْمَا او مع آخر قطر الماء فَإِذَا غَسَلَ رِجْلِهِ خَرِجَتْ كُلُّ خَطِعَةٍ مشَتْحَ رِجْلَاهُ مع الماء او مع آخر قطر الماء حتیٰ يَخْرُجَ بڑی پیاری حدیث عبور اردن کے حدیث رسول صاحب انشارت فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ بندہ کہا تو کیا بندی نہیں بندوں کے جب معاف ہوتے ہیں تو بندیوں کے بھی معاف ہوتے کیونکہ وہ ان کے تابع ہیں جب مسلمان بندہ یا مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے کیا ہے پانی سے وضو کا پانی جو چہرے پر ڈالتا ہے وضو کرتا ہے جو بھی اس کی آنکھوں نے دیکھا برائی یا تو وہ پانی سے یا پانی کے آخری قطرے سے جو چہرے سے ٹپکتا ہے آگے فرمایا جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے ان دونوں ہاتھوں کو وہ دھوتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں کیا جاتے ہیں نکل جاتے ہیں وہ سارے گناہ جو ان دونوں ہاتھوں نے کیے ہیں ٹھیک ہے پکڑا ہے چھوا ہے یا جو بھی کیا ان ہاتھوں سے اللہ محفوظ رکھے ہر گناہ سے یا تو پانی سے پورے جو ہاتھوں سے پورا پانی نکلتا ہے یا پانی کے آخری قطرے سے جو ہاتھوں سے ٹھپکتا ہے پھر جب اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے نکل جاتے ہیں جیسے پانی کا قطرہ نکل رہا ہے وہ سارے گناہ جو چل کر اس نے کی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں وضو کی فضیلت میں معلوم ہوتی ہے معلوم ہوا کہ وضو جو شرط ہے اس کا فائدہ یا بینیفٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف جاتے ہیں اور تو بھی کلیر یا واضح ہونا چاہیے یہ مسئلہ کہ گناہ جو جھڑ جاتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں نہ کہ بڑے گناہ ہیں یہ جو ابھی ہے نا چہرہ آپ دھوتے ہیں وضو میں تو ہاتھوں سے جو بھی آپ نے گناہ کی ہیں وہ چھڑ جاتا ہم ہو جاتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے تو ہاتھوں کے گناہ پیر دھوتے تو پیروں سے چلتے ہیں یہ چھننا چھننا سمال سمال چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں معافی مانگیں علی رضی اللہ کی ایک حدیث کو پڑھ کر بات کو ختم کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ عنہ نے اشارت فرمائے میں افتاح السلام یا ابودعوت ترمیدی کے صحیح حدیث ہے کہ نماز کی شرط جو ہے نماز کی چابی وضو ہے نماز کی چابی کیا مطلب نماز کی چابی چابی کے وغیر دروازہ نہیں کھل سکتا ہے فیسے وغیر وضو کے نماز نہیں کھل سکتا ہے یہ مطلب اس حدیث کا جو سنن ابودعوت کی روایت ہے یہاں پر چونکہ وقت ہو گیا ہے ہم روکتے ہیں کیونکہ اگلا گھنٹہ ہمارے پاس اور ایک ہے اب اس کے بعد جو ہے آگے ہم پڑھیں گے وضو کی شرطیں وضو کی فرائز اور وضو کیسے کرنا چاہیے بہت اہم ہے وہ بھی مسئلہ کیونکہ وضو میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ بعض لوگ گردن کا مساہ کرتے ہیں کیا گردن کا مساہ ہے یا نہیں ہے بعض لوگ ہاتھوں کو چھے مرتبات ہوتے ہیں آپ کو شاید نہیں معلوم میں بتاؤں گا اندر کلاس میں تو چھے مرتبات دھو سکتے ہیں یا تینی مرتبات دھونا ہے بہت سارے لوگ آرے نہیں ہم تو تین مرتبات چھے مرتبات بھی دھو دیتے ہیں آپ سوچنے ہوں گے ابھی لیکن میں جب آپ کو پریکٹیکل کیونکہ یہ ویڈیو بھی اس میں ہے آپ لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں تو میں انشاءاللہ دکھا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے لوگ غلطی سے چھے مرتبات بھی دھو دیتے ہیں اپنے ہاتھ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ چھے مرتبات دھو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو تینی مرتبات دھوئے لیکن ایک حرکت اسی کرتے ہیں جس سے جو ہے ان کا ہاتھ چھے مرتبات دھویا جاتا ہے دونوں ہاتھ چھے کیونکہ غلط ہے تو یہ بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے معلوم کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخواد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ